موسیقی 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 کی تھوڑی بات یہ تو اور ہی گھر گرس کو سدھارنے کی بات ہے ہماری جیون اور گھر گرس جو صداف سکھکا رہے وہ کیسے رہے اس کو ہی تو بنایا جاتے ہیں ہماری پاس دیکھو آدرس ہی یہ ہے سرورتی کا کہ ہم کیا بناتے ہیں یہ ہی تو ایم رکھی ہیں کہ ہم کو یہ ہی تو رکھا ہے یہ ہی تو گھر ہے ایسا بناو ایسا بناو اسی لئے کہتے ہیں ابھی ہاں یہ دکھ کی دنیا اچوا دکھ کا جو گھر گرس بنا چکے ہوئے ہے ابھی اس کو کیسے سدھارو اس بگری کو کیسے سوارو اسی لئے کہتے ہیں اس سے ابھی من کو ہٹا کر کے ابھی اس میں من رکھو تو کہا جاتا ہے ہے ایسی لئے ابھی یہ چیز کیسے بنے کچھ ہی بنانے کا تو یہ پریعتن سکھایا جاتا ہے اسی لئے ایسا کئی جو مساندرسٹین کرتے ہیں کہ یہاں گھر گرس کو ہاں چھرایا جاتا ہے یا یہاں کچھ اپنا پرویٹی کا کچھ نہیں یہ رونگ ہے یہاں ہے یہ آدرس پرویٹی کا اور پرویٹی جو پوراں کمپلیٹ آدرس ہے وہ کیسے بنے وہ ہی تو چیز بنوائی جاتی ہے اور وہ بنانے والا ہے کہتے ہیں کہ پرماتما نے یہ سنسار بنایا پرماتما نے نر اور ناری کو رچا ایسے کہتے ہیں نا تو پرماتما نے کیسے چا وہ بھی سمجھنا ہے نا پرماتما نے ایسے کہ تھوڑی رچا تم ماں دکھی رہو اور ایسے رہو نہیں پرماتما نے جو چیز رچی وہ بڑی اچھی رچ وہ کیسی رچی وہ بیرکتا کہ سمجھاتے ہیں کہ ہم نے ایسی رچ اور تم نے اس کو کیا بنا دیا دیکھو تو صحیح کیا بن گئے ہو اپنے سے ہی دیکھو اپنے جیون سے دیکھو کیا بن گئے ہو دکھی روگی اکالے مرکیوں اور یہ سنسار کے کہیں دیکھو دکھ کے سب یہ میں نے تھوڑی بنائی جسی لئے باپ کہتے ہیں میں نے کیا بنائیا نر اور ناری میں نے کیسا بنائیا اور تمہارا سنسار تمہارے ریلیشن سے یہ سب میں نے کیسے بنائے وہ بیٹھا کہ سمجھاتے ہیں دیکھو یہ ریلیشن ہے نا یہ پرماتما تو دکھلاتے ہیں نر ناری دونوں ریلیشن میں کھڑے ہیں یہ ایسے نہیں الگ الگ ہیں یہ نر ناری اس کو پتی پتنی تو سمجھ دکھلاتے ہیں پتی پتنی تو ضرور بچے بھی ہوں گے پھر بچے ہوں گے تو سب ہاں ریلیشن سے راجہ پجا سارا سنسار کا ہوں گا نا تو اسے سکھ ہوتا ہے نا یہ سنسار پوجا جاتا ہے تو باپ کہتے تمہارا سنسار کیا تھا بڑا پوجم یہ تھا ابھی دیکھو کیا ہو گئے ہو موسیقی 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 اوم شانتی اوم شانتی آپ کا سواگت ہے اویتھی پریبار میں آج ہے دوسرا دن کرمیوگی بنو آج کا وشیش وشیش ہے نیچرل اور ایزی اب ہم دیدی جی سے سنیں گے اوم شانتی سب خوشحال ہیں سب اتھیک ہیں پچھلے مہینے ہم نے خوشی پر ابھیاس کیا اور یہ مہینہ ہمارا ابھیاس ہوگا کرمیوگی پر یوگی کرم کرتے ہوئے یوگ یہ بہت ہی سندر وشیش ہے جب میں سن رہی تھی پڑھ رہی تھی کہ ہمیں کل کیا کرنا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ میں بابا کے ساتھ سانٹھ ورش سے بھی اوپر ہوئے ہیں اور مجھے لگتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم دھیان دیں تو ہم بہت ہی نیچرل اور ایزی ہو سکتے ہیں ضرور میں یہ پڑھوں گی لیکن جس طرح سے بابا ہمیں سمجھا رہے ہیں مرلی میں آج صبح جو بابا نے بتایا کہ آپ کا ایک اپنا پرشارت ہے اور دوسرا جو بابا نے آپ کو ویل کیا جو وردان کی روپ میں ہے تو کیا میری سروش شکتیاں کیا میرے خود کے پرشارت سے ہیں یا کیا یہ سروش شکتیاں بابا نے جو مجھے ویل دی ہے اس انوشار ہیں کیا یہ بابا ہمیں چنتا ہے کہ سبھی کو یہ ویل ملتی ہے تو بابا نے ایک پوائنٹ بتایا تو جو بہت دلچسپ ہے کہ جو اپنے کو بابا کو آفر کرتے ہیں نمیت بننے کے بابا نمیت شبد اپیوگ کرتے ہیں تو بابا دادیوں کو یاد کر رہے ہیں جو شروع میں آئی تھے انہوں نے سمرپن کیا اپنے آپ کو اور اس میں ایسا نہیں کی سینٹرز ہوا کرتے تھے سیوہ کے لیے یہ یکیا تھا اس میں بھوچرن بنانا ہے تین سو کے لیے ساف سفائی کا کاریا ہے مہا پہ تو تب ٹیکنولوجی تھی نہیں کوئی کمپیوٹرز نہیں تھے تو اس سمیے تو وہی سیوہ کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی لیکن ان کا مین مقصد یہی ہوتا تھا کہ کیسے یگیا کو دیکھنا ہے دادی گلزار بتاتی تھی کہ اتنی بڑے بڑے بھرتن ہوتے تھے کہ انہیں اندر گھڑے ہو کے اسے ساف کرنا ہوتا تھا بارہ تیرہ سال کی عمر میں وہ اس کو گھستی تھی اور کئی بار میں نے دیکھا کہ کئی کار کو بھی ساف کرتی تھی ان کو ٹھیک کرتی تھی بس کے اندر جا کے نیچے سے کیونکہ وہ اتنی چھوٹی تھی تاکہ ان کے ہاتھ پانچ سکے تو وہ سب صحیح مہینے میں سیوا کہلائی جاتی تھی کہ آپ یگیا کی سیوا کر رہے ہیں لیکن آج بدل گیا ہے اس کا ارث کیونکہ اب مارڈن ڈیز ہیں تو جو بھی یگیا کا دھیان رکھتے ہیں بابا انہیں نمت کہتے ہیں اور یہ شکتیاں بہت ہی نیچرل طریقے سے کارے میں آتی ہیں کیونکہ بابا کا یہ یگیا ہے تو بہت دھیان سے سنیں یہ بڑا دلچسپ ہے کہ بابا کہتے ہیں کہ جیسے کرم سوطہ ہی چلتے رہتے ہیں کرم اندریوں کو نیچرل ابھیاس ہے ہاتھ کو ہلانے بابا کو چلانے میں جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ سوطہ ہوتا ہے تو اسی پرکار سے بابا کہتے ہیں کہ بدھی کے لیے بھی ایسے سوطہ نیچی ہونا چاہیے اس کا پرکار بابا کو یاد کرنے کا تو میں سوچ رہی تھی کیسے کچھ پہلے بہت لوکک میں بھی لوگ بہت محسوس کرتے تھے کہ برماعتما نے ہمیں رچا ہے اور مجھے یاد ہے کہ اگر کوئی کسی ورد کو دیکھتا تھا اور ان کے بچوں کو دیکھتے تھے تو وہ ہاتھ اونچا کر کے کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لئے دعا ہے کہ وہ برماعتما کا شکرانہ کرتے تھے کسی نہ کسی پرکار میں پر جیسے جیسے سمیں بیتا گیا اور دہ بھان دہ بیمان ہوتا گیا تو بدھی دہ دھاریوں طرف چانے لگی تو بابا کہتے ہیں کہ آپ کو سواتھ نائچرل اور ایزی آپ کا کرم یوگی ہونا ہے جیسے کرم سواتھ ہی چلتے رہتے ہیں اور کرم اندریوں کو نائچرل ابھیاس ہے ایسے ہی بدھی کو یاد کا نائچرل ابھیاس ہونا چاہیے ان کرم اندریوں کا آدھی انادی اپنا اپنا کاریہ ہے ہاتھ کو ہلانے وپاہ کو چلانے میں کوئی مہنت نہیں کرنے پڑتی اسی پرامان برہمان جیون بابا کہتے ہیں برہمان جیون کا تتھا اس سنگم یوگی جیون میں بدھی کا نیجی کاریا بابا کہتے ہیں بدھی کا نیجی کاریا و جنم جنم کاریا باب کو یاد کرنا جیون کا جن نیجی کاریا ہوتا ہے وہ نیجی اور سہجی ہوتا ہے بابا تو اس میں مہیند تو نہیں لگتی کیوں بابا کو یاد کن میں مہیند لگنی چاہیے تو اپنے کو سوتہ سہج کرم یوگی انبھا کرو تو میں سوچ رہیتی کہ بابا جو کہہ رہے ہیں اتنا دلچسپ ہے کہ جو بدھی کا نیچر ہے وہ اس کا نیجی کاریر ہونا چاہیے بابا کو یاد کرنے کا تو ہم سمرتی سوروپ رہیں وہ نیچرل ہونا چاہیے اور کہیں نہ کہیں وہ ہے لیکن ہمارا دھیان نہیں ہے تو کل ہم اس میں جائیں گے ہماری بدھی کیسے نیچرل بابا کے ساتھ بابا کی یاد میں ہے اور جیسے ہمارے کرمندیاں اپنا سوطہ ہی کارے کرتی ہیں جیسے اپنا وہ کارے کرتی ہے ایسے ہی بدھی کو بھی سوطہ یہ کارے کرنا ہے کہ وہ باب کی یاد میں رہے تو یہ بہت ہی پاور فول بہت شکتی شالی پوائنٹ ہے جس پر ہمیں دھیان دینا ہے اچھا اوم شانتھی بہت خوشی ہو رہی ہے پیس 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 آج صبح بابا کی مرلی بہت ہی سندر اور بابا نے پوچھا تھا کی کیا آپ کو نشا ہے کی آپ کیسے آپ ایک پرفیکٹ فریشتہ ہو اور کیسے برام بابا کو ساکار شریر چھوڑنا پڑا تاکی عویقت پالنا ہو سکے ویدیوشیوں کی ان کا جنم ہو سکے اور ہمیں پتا ہے کہ بابا کیسے عویقت ہو کے کیسے سیوہ کرتے ہیں وہ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں ہمارا من ہمارا شریر تو یہ بہت سندر ایک بہت سندر ایک سمبند ہے رہا تو جب برحمہ بابا پہلی بار جب انہیں گیان ملا اور وہ نرمال شانتہ سے ملنے گئے تو جب وہ جاتے ہوتے تھے اپنی بیٹی کے پاس لککک میں بیٹی وہ کیونکہ جو ہاری ہوتے تھے اس سمیے میں انہوں کا بزنس تو وہ دادی کے لئے جو لے جاتے تھے جلری تو پر اس سمیے گیان کے بعد تو وہ گئے نہیں لے کے کچھ تو لیکن وہ جا کے گیان سنانے لگے تو ان کو لگا میرے پیتا جی کو ہوا کیا وہ تو کچھ لے کے نہیں آئے کوئی جلری نہیں لے کے آئے لیکن وہ تو گیا رت نہ دینے لگے اور برماتما کے بارے میں بات کر لگے تو وہ تھوڑی سی ناراض ہو گئی اور تھوڑی سی دل شکست ہو گئی لیکن پھر کچھ سمیے بعد جب وہ خود اسے سمجھ لگی سنتے سنتے اور انہیں انبھوٹی ہونے لگی اور انہیں خوشی ملی تو پھر انہیں پتہ لگا کہ جو پتہ کے پاس انہیں جو ملا ہے تو وہ خود بھی اس میں دلچسپی لینے لگی تو ایسا نہیں کہ وہ اسے ٹوٹ گئی ان کا ناتہ لیکن ریلیشنشپ جو سمبند ہے لوکک سے الوکک ہو گیا لیکن اگر جلری لیتی مطلب گہنے لیتی لیکن جیسے جیسے ان کے سمبند میں بیٹی آئی بیٹا آئے تو بابا صرف گیاں رتنوں کی لین دین کرنے لگے اور تب وہ سمبند جیسے کی تیاگ میں پریورتت ہوا بابا نے کہا جو کرنا چاہتے وہ کرے جو نہیں کرنا چاہتے نہیں کرے تو لوکک میں بھی جو لوکک بننا چاہتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے اسے سمجھا جب میں گیان میں آئی تو میں نے بھی کیا کہ میں صرف گیان کے بارے میں چرچہ کرتی تھی جنہیں دلچسپی ہوگی تو وہ آئیں گے جنہیں نہیں تو وہ اپنے آپ ہی دور ہوتے جائیں گے پر ایسا نہیں کہ یہ میری دوست نہیں ہے یہ میری فرینڈ نہیں ہے لیکن یہ بہت سوڑا ہی اکتیاغ اپنے آپ ہو جاتا ہے جہا پہ ضرورت نہیں ہے تو وہ اپنے آپ مویرہ بین کہتی کہ کئی بار ہم اپنے سمبندوں سے ٹوٹ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو کیسے بابا نے اپنے تھیاگ میں ان کا ہی پریورت کیا دیدی کہتے ہیں کہ جو آنا چاہتے وہ آئے جو نہیں آنا چاہتے تو ان کا پارٹ ہے انہیں جو کرنا ہے وہ کرے اور مجھے یہ کرنا ہے انہوں نے اپنے بزنس پارٹنر سے بھی یہ کہا کہ مجھے یہ کرنا ہے یہ پیسے ہیں اور یہ تمہارا جو ہے تم لے لو تمہیں جو چاہیے ایکسٹر چاہیے لے لو جس طرح سے انہوں نے اس سمبند کو سماپتی دی وہ اتنا سندر تھا اتنا پولائٹ تھا ایسا نہیں کہ میں لے لوں یا سارا پیسہ یا تم لے لو نئی پارٹنر ہیں تو اس ناتے سے انہوں نے سمبند کو نبھایا اور صحیح طریقے سے اس کو سمبند دی اس کو رسپیکٹ دیتے ہوئے بابا نے کہا کہ سادھن ہوتے ہوئے آپ تیاag کریں تو یہ صحیح معنے میں تیاag ہے تو کیا بابا نے ایسی تو کوئی چیز کسی کو دی نہیں کوئی کمی نہیں دی جیسے بابا نے چیز کی تو کیا صحیح معنے میں تیاag ہے تو دی دی کہہ رہے ہے کہ پہلا بھاگ جو ہے اس میں جیدہ تر دادیاں جو آئیں تھی وہ اچھے پریوار سے اور بہت ہی امیر پریوار سے تھی ان کے پاس سب کچھ تھا اور میں ایک تہانی مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب ایک بار ایک راجہ تھا جو تیاag کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور جنگل میں جاگر بیٹھتا ہے کا سوچ ہے تو لوگ کہنے لگے کہ یہ راجہ ہے اور اس نے تیاag کیا ہے تو اس کے لئے کھانا وانا اچھا لے جانے لگے جنگل میں جو پیڑ کاٹ رہے تھے دیکھتے ہیں کہ اس کو بیٹھے بیٹھے سب مل رہا ہے تو اس نے سوچا کہ میں بھی ایسے پیلے کپڑے پیان لیتا ہوں اور دوسری طرف بیٹھ جاتا ہوں تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور ہے تو وہ جو کھانا پینا لاتے تھے مکہی کی روٹی سب جی تو اسے لگا وہ دوسرے ویقتی کو کہ مجھے بھی ملنا شروع ہو تو ہوتی ہے کہ اس کو یہ ملا مجھے نہیں مل رہا ہے مجھے زیادہ مل نا چاہیے تو کئی پرکار کی تلنائے اور ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگانا ارشا کرنا تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں سنتوشت اتا کو کمی کر دیتی ہے سنتوشت نہیں رہ پاتے لیکن اگر آپ سچ میں تیاغی ہیں تو آپ کے اندر سکشم میں بھی اچھ نہیں ہوگی تو سمپور تیاغ نہیں ہے کیونکہ بدھی کہیں نہ کہیں کھچتی ہے تو جو اصل میں سچ تپس بھی ہے وہ سر تیاغی ہے اور جو ان کی جو سیوہ کی جو quality ہے وہ بہت الگ ہوگی بہت اونچی ہوگی شریشت ہوگی کیونکہ ان کی تیاغ اور تپسیہ کیا اس میں پربھاف پڑتا ہے تو مویرہ بہن کہہ رہے ہیں کہ تیاغ کرنے سے آپ اور آپ کو ملتا ہے کئی بار دیدی کہہ رہے ہیں کہ جو نام چندرابین میری جو لوکک میں بڑی بہین تھی انہوں نے جب شریر چھوڑا تو پورے سینٹر میں انہوں نے پشپا کھا ارپن کیا اور ان کا جو ان کا جو فیونرل تھا وہ بہت بہت شاندار طریقے سے ہوا تھا سٹیٹ لیول پہ ہوا تھا کیونکہ وہ بہت ہی تیاگی تھی اور کبھی بھی انہوں نے کبھی مانشان کی اچھا نہیں رکھی وہ بہت ہی سچے دل کی تھی اور ہمیشہ سچائی پہ چلتی رہی تو سکشم میں جو تیاگ ہوتا ہے لوکک میں بھی اسے سمجھتے ہیں اسے مان دیتے ہیں اور دوسری اور دیشوں میں بھی انہوں نے آکے وہ اس کو مان دیا تو بہت ہی سندر ایک بی کے کا فنرل ہوا تھا ان کے لئے پرتی تو مجھے لگتا ہے کیونکہ تھیاگ اس کا مول کاران تھا بشیش جب ہم تھیاگ کرتے ہیں نام شان کے لئے نہیں لیکن ایسی بابا کی سیو بابا کی یجی کی نسوار سیو کرنے کے پریڑام سوروپ وہ انہیں ایسا مان سمان ملا تھا بہت سندر آتما کا انبھاب سنایا آپ نے بہت ہی شریش آتما رہی وہ دوسرا پریشنہ ہے جب بھرمہ بابا نے تپسیا کی تو کیسے یہ تپسیا جب وہ ساکار میں تھے ابھی وہ آویقت ہیں تو اب جو وہ ساکاش دیتے ہیں تو جو تپسیا کا آدھار تھا وہ آج کیسے پریگتی کر رہا ہے تو دیدی کہتے ہیں کہ جو مہات کی بات ہے جس پہ ہمیں دھیان دینا ہے کہ نہ کیول ہمیں آکرشن ہو نا ہے الگ الگ بھن بھن پرکار کے گیان کی طرف کیونکہ ہر کوئی اپنے گیان کو طریقے سے اپنی طریقے سے مورڈن طریقے سے سے آکرشت ہوتے ہیں عویقتی پروگرام کے دوران کیوں ہم دادیوں کو اور رحمہ بھابا کو لاتے ہیں تاکہ نائیوں کو انہیں وہ فاؤنڈیشن سمجھ میں آئے نہیں تو پھر ان کی بدھی دیدھاریوں سے ہی جڑی رہے گی اور انہیں وہ ساکرش نہیں ملے گا تو یہ بہت ضروری ہے کہ بدھی ہماری یگ سے جڑی رہے ہمارے پوروج آتما سے بھرمہ بابا سے جڑی رہے تو بھرمہ بابا تو سبھی کو ساکاش دیتے ہیں لیکن وہ ساکاش لینے والے پر آدھارت ہے کہ وہ کتنا اسے پہچان پائے ہیں اور کتنا لے پاتے ہیں اسے عویقتی پریوار میں ہم پوروج آتما کا بھرمہ بابا ممہ کی روائز کرتے ہیں مرلی تاکہ جو نائے بچھے ہیں بابا کے کیونکہ دنیا میں کافی بچھے بابا کے پوری بشو میں بھر میں ویقتی پریوار سنتے ہیں تو کم سے کم ایک گھنٹا محسوس ہوگا کہ وہ یگیا کے ساتھ ہیں اور بابا کے ساتھ ہیں تو وہ انبھوتی رہے اور آپ کہہ رہے کہ ہمیں یہ وائیبریشن بابا نے کہا کہ ہمیں وہ وائیبریشن پھیلانی ہے اس کے لئے ہمیں ایک آگرطا کی شکتی چاہئے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت جو کارن دیتے ہیں کہ ہم ہم ایک آگرہ نہیں ہم ایک آگرہ نہیں ہو پاتے کیونکہ کوئی نہ کوئی ہمارے آج سپاس اتنی ساری ڈسٹریکٹ کرنے کی چیزیں ہیں تو کیسے ہم اس پر سفلتا کو ہم پائیں ہاں جی دیدی کہتے ہیں کہ ہاں مورڈن بی کے جو سیو پہ رہتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہماری value ہو رہی ہے لیکن سیو بہت ایک natural thing ہے میں کہوں گی کہ ایک تو صرف سیو ایک اور دوسرا یوگ اور سیو اور جو ہم balance شبد کہتے ہیں اسے کوئی balance نہیں کہیں گے لیکن اسے ہم کہیں integrate مطلب ایک دو کو ملا دینا جیسے آپ کے شبد سمبھند آپ کے کرم ہر چیز آپ کی alokik ہو اور آپ جتنا بابا کی یاد میں ہر پل جو بھی کریں گے تو کسی پرکار کا آپ کو کھچاؤ نہیں ہوگا لیکن جب ہم وہ integrate نہیں کرتے تو ہمیں کوئی نہ کہیں situations ہمارے کو pull کرتی ہیں مطلب کھیچتی ہیں ہماری دادیاں کبھی ایسے نہیں رہا کہ وہ کرم نہیں کرتی تھی اس صبح سے لے شام تک رات تک ان کا فون بننی ہوتا تھا تو وہ سارے فون لیتے تھے اور مجھے وہ مطلب کہتے تھے کہ جو میں کر سکتی ہوں تو وہ اس طریقے سے سیوہ دیتی تھی تو ہم جب یوگ کو یاد کو اس سیوہ میں ملا دیتے ہیں تو ایک ہو جاتا ہے ہم ایسا نہیں محسوس ہو نا چھے اپنے بھرہمان شیوان نے کی ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے جو بھی کیا اس میں یاد سمائی ہو تو ہمارا دن چھر ہماری ایسی رہے کہ جہاں پہ ہم سب کچھ سہج نیچرلی کر سکیں اور جہاں پہ بھی ہمارا سمائے شکتی کی اپیوگ ہے تو ہم اسے یاد کو ملاتے جائیں تو میرا بہن کہہ رہی ہیں پوچھ رہے کہ کتنا ہمیں جاننا ضروری ہے اس کے بارے میں جیسے کہ پولیٹیشنز ہیں میڈیا کے لوگ ہیں جو ریٹریٹ میں آتے ہیں جیسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کتنا جاننا ضروری ہے کہ کیا چل رہا ہے تاک آپ ان سے کنیکٹ کر سکے تو دیدی کہتی ہے کہ میں کم کر رہی ہوں اور کم سے کم جتنا مجھے ضروری ہو اتنا ہی میں جاننے کی کوشش کرتی ہوں کم انفرمیشن سوچنا زیادہ نہیں میں رکھنا چاہتی کیونکہ ایک تو ہے آدھیات مکتہ کے آدھار سے ہمیں بتا رہے کی کیا پرسنالیٹی ہے سب کی جیسے ہم دادی کی بارے میں بات کرتے ہیں تو VIP کی سیوہ کرتے ہیں انہیں کچھ بتا نہیں ہے ان VIP کے بارے میں اور ایک بار کیا ہوا ایک بار 20 ایک cabinet منسٹر کینیڈا میں اور Edmonton میں شاید کہیں تھے جہاں پہ ابھی سینٹر نہیں ہے بنی پیگ میں تو ایک ملیسٹر آتے تھے انہوں نے دادی کو بلایا تو سب ایک کر کے آئے بارہ تھے اور دادی سائلنس میں چھلی جاتی تھی اور پھر کچھ کہتی تھی انہیں پھر وہ سائلنس میں جا کے پھر کچھ کہتی تھی تو دیکھتی تھی کی کی باردان جو بھی سنگ طلب اٹھتا تھا ان کے لئے تو وہ سب آتما وں کی سیوہ ہوتی تھی تو انہیں کچھ پتا نہیں تھا کی کون ہے ان کی کیا پوزیشن ہے کہاں سے آئے ہیں اس کے بارے بھی انہیں کچھ گیاں نہیں ہوتا تھا مطلب کی ہم جن کو ملتے ہیں انہیں آدھیاتمک تا کے تل پر ان کی سیوہ کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی ان کی سوچنا کے بارے میں ضرورت نہیں ہے جاننے کے لئے پہلے مجھے لگتا تھا کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے پہلے مجھے مجھے لگتا تھا اس پھر میں نے دیکھا کی ہم بابا کے ہم بابا کی پیار میں رہ سکتے ہیں تو میں دھیرے دھیرے ہمیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی ہے اور میں اب سوچنا میں زیادہ دلچسپ نہیں رکھتی بس یہ ہے کہ ہمیں سب کو سویوگ دینا ہے تو میں نے بہت سیکھا ہے کی کی سویوگ دے کے کیسے رائے دینی ہے چاہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بات انہیں جو بھی چاہیے تو اس پرکار سے ان کی سیوہ کر سکتے ہیں میں بہت ہی پریرنا دائک تھا تو میں زیادہ سمیہ تو نہیں لنگی لیکن آج کی مرلی میں ایک اور بابا نے کہا تھا پوائنٹ کہ نہ کہ بل آپ کو اپنے بھگتوں کی پکار سنی ہے لیکن انہیں رسپون بھی دینا ہے اور ان کے پریورتن کا رسپونس دینا ہے تو کیسے میں اسے ابھیاس میں لے کے آؤں کیسے یہ سوہ ہی اس طرح سے سیوہ ہو سکے تو اس کا کیا ارث ہوا رسپونس میں نے کہا تھا جیسے میں صبح اپنا آتمی صدی کی ابھیاس کر دی ہوں اپنی ساتھ گھڑوں کا تو اگر کوئی بھاکت کو چاہیے تو وہ دیکھیں گے اور میں کرم یوگ بھی کرتے ہوئے میری بدھی بگر بابا کے ساتھ رہے تو انہیں وہ ملتا رہے گا ہر بار میں بیٹھ کے سوچتے ہوں کہ اگر سوریا کو دیکھیں تو سوریا کو سوچنا نہیں پڑتا کہ میں کہاں پہ روشنی دوں وہ روشنی دیتا ہی رہتا ہے جسے وہ روشنی چاہیے وہ بھار آکے بیٹھ جاتا ہے لیکن کئی اپنے پردے بند کر رکھتے انہیں روشنی کیسے ملے گی تو ہمیں وہ سوروپ بننا ہے چاہاں ہم کیول شبھاونا رکھ دل میں انہیں دیتے جائیں اور اسے امرج رکھیں جو ہماری سپرتی رہے تو مہیرہ بھین کہہ رہے کہ یہ سپرتی آپ امرج رکھ کے انہیں سوطہ دیتی ہیں تو دیدی کہتے کہ ددوش ہم اٹھ چاہتے ہیں اور جیسے آپ سب کو پتہ ہے دادیوں کے کمرے میں ایک کرسی ہوتی ہے ساتھ میں بیٹھ کے تو ساتھ میں ٹیبل ایک مڑلی ہوتی ہے تو میں بھی وہی کرتی ہوں اگر اٹھ چاہتے ہیں رات کو کئی بار تو میں اٹھ کے بیٹھ سب سے پیار ہونا چاہیے اس طرح کی ہمارے بھاونا ہونی چاہیے شب بھاونا شب کام نسب کی پرتی لیکن صبح اگر میرے یہ سنکل چلے ارے نین نہیں آئی ارے میں سو ہی نہیں تو بابا چاہتے ہیں کہ ہم صبح اٹھ کر من سا سوا کریں کئی بار بابا کہتے ہیں ہاں سونا بھی آنیوار ہے اور دس بجے سے پہلے سو جائیں اور صبح جلدی اٹھیں کیونکہ من سا سوا کئی بھی کہتے ہیں کہ میں تو سو ہی نہیں پائی ہوں اور میری نیند نہیں پوری ہوتی ہے تو مجھے تو کوئی دکت نہیں جب میں اٹھ چاہتی ہوں نیند سے تو میں بیٹھ چاہتی ہوں یا تو شریری کا بھیاس اور بابا جیسے مجھے بلا رہا ہے اور بابا مجھ سے من سے سیوک کر رہا ہے تو اسی انبھوتی میں رہتی ہوں میں شکریہ سب شکریہ موی رب شکریہ